بھلا دیا تمہیں جس نے تمہارا وقت دیکھ کر بھلا دیا جس نے تمہیں تمہارا وقت دیکھ کر اے دوست خود سے وعدہ کر کہ انہیں ملنا پڑے تم سے تمہارا وقت لے کر ہیلو دوستو ایک پیاری سی گڈ ماننگ کے ساتھ سواگت ہے آپ سبھی کا اپنی چینل جی کے بھائی پردیب سر آئی ہاپ یو اور آل ویل آپ سبھی اچھی ہوئے سو آج کی کلاس جو آپ کی رہے گی کرنٹ افیر بیس رہے گی تو شارٹ کرتے ہیں بینہ کسی دیرے کی آج کی کلاس تو دیکھیں بچوں آج کی کلاس کی سمری سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں بچوں آج کی کلاس میں ہم کیا کچھ دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے ایک motivation quote اگر بات رنگ بہترین سا ویچار then after doubts doubt session رہے گا then after ہم کیا کریں گے homework question جو آپ کو کیا ملا تھا ایک Saturday کو homework question ملا تھا Sunday کی I hope آپ نے دیکھی ہوگی weekly جس میں ہم نے 300 plus آپ کے سارے question weekly کے جتنے بھی بنتے تھے june month سے لے کر اب تک کی جتنی بھی آپ کی appointments رہی جتنی بھی آپ کی obituries رہی جتنی بھی آپ کی exercise رہی جتنی بھی آپ کے days رہے june سے july تک کے اب تک کے کیا ہیں آپ کے اس میں cover کر دیے گئے ہیں 24th july اور june کے ٹھیک ہے تو almost اس ویڈیو میں I hope کسی بچے کوئی doubt نہیں رہا ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے آج کی current affair میں آپ تو کہہ رہے ہو کی اب mcqs آج والی ویڈیو میں کیا گائب ہیں بچوں کے mind میں آ رہا ہوگا تو بچوں کیا ہے کہ ہم نے جو آپ کے سیٹرڈے کو کوشن سے ان کی رویزن کے point of view سے جو کوشن بنتے تھے وہ ہم نے سنڈے کی weekly جو آپ کی رہی کل کی جو ویڈیو رہی اس میں ہم نے discuss کر لیا تو آج کی ویڈیو میں کیا کریں گے ہم سنڈے کی جتنی important اور اب تک جتنی important رہی ہے current affair ہم انہیں discuss کریں گے اکی سب ہم start کرتے ہیں ہماری current affair تو دیکھیں بچوں سب سے پہلے doubt session تو almost کسی بچے کا doubt نہیں تھا ایک بچے کا doubt تھا کہ مہم cci والا تھوڑا سا kpcl کی جو current affair میں نے کروایا تھی سیٹرڈے کی ویڈیو میں کی وہ confirm کرو actually بچے تھوڑا سا issue ہونے کی وجہ سے وہ اس میں add نہیں ہو پائی مطلب میں پورا solve کر دوں گے اس کو ہم دوبارہ سے وہ current affair read کر لیں گے اگر بچے اب ہم بات کرتے ہیں move کرتے ہیں آج کے question کی طرف تو سب سے پہلے تو congratulate to you all students جن کا answer بہت اچھا تھا اور بہترین تھا تو دیکھیں بچوں کون کو رہے ایکتہ فرمان نیکیتہ وکاس وطن سنین ڈلیپ آرکے شرما کرشنا سپنا سنین نوین جیوٹی آشریش ارمان Congratulations to you all upcoming اگر بات کریں جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ officers رہے ان کا answer کافی بہترین تھا کچھ ایک بچوں کا ڈاؤڈ تھا کہ ایک شاید ڈیو چوپڑا نیم سے ہے کوئی بچے کہہ رہا تھا کہ میں میں نے ملے نولیج کے لیے پڑی باقی نیم کیا ہے نیم آپ کے آتے رہنگے اور ایک دن کیا ہے اسی نولیج کے تھروک ہے آپ کافی جنو آپ جوپ ہوگے بہت بڑا نام کروگے تب نام کی آپ ہمیں لینک سب سے پہلے تو یہ کیا ہے سب سے پہلے تو اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں پرپس کی بات کرتے ہیں تو اس کا ملضب ہے anti doping in sports sport sport کا ملضب جتنے بھی sports canada میں ست انتر اشی olympics میتی دوارا کھیل میں ڈرگ کے خلاف لڑائی کو بڑھا دینے سم نوی اور نگرانی کرنے کے لیے شروع کی گئی ایک نیو ہے اور اس کے بات اگر فاؤنڈر کی کریں تو ڈک پاؤنڈ ہے فاؤنڈ دس نومبر 1999 کو فاؤنڈ کی گئی تھی ہیڈ کو اتنی چیزیں آپ کو یہاں سے یاد رکھنی ہے اب ہم کرتے ہماری آج کی طرف کرنٹ دیکھنے سب سے پہلے کیا کرتے بچوں ہم اب تک کی کر ایک جولائی کو سب سے پہلے سکرین کی طرف م دیکھو آنکھیں بند دو منٹ خود سے سوچ آپ کو days کون کون سے یاد آرہی ہے میں ایک جولائی کو یاد آتے نا ہمیں یاد آتا ہے ڈاکٹر 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 کرتے ہیں تینوں کے ڈے کب آتے ایک جولائی کو آتے اس کے بعد ہم آتے دو جولائی پر دو جولائی کو میں ایک اور چیز آگی اس کے بعد آپ جنرل رہتے ہیں اس کے بعد چیار جولائی کو بات کرتے ہیں بچوں تو اس دن آپ کے دو ڈے رہتے ہیں سب جب بہلے تو آپ رہتے ہیں کوپریٹی سے لیٹی کوپریٹی سے لیٹی انٹرنیشن ڈے کوپریٹی اس کے باد ایک ڈے ورڈ چوکلی ڈے آفتر 11 جولائی آپ کے پوپلیشن ڈے رہتا ہے ورڈ پوپلیشن ڈے لیکن یاد رکھئے کا امپورٹن جو بنے گی پوٹنگ ڈے بریک آن کووڈ 19 سیف گارڈ ڈے ہیلت آن رائیٹس آف وومن آن گرلز اتنی چیز یاد رکھنی ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا 12 اور دوسرا 18 دو دن جو دو پرسن کے نیم پر رہتے ہیں ملالا ڈے اور نیلسن منڈیلا ڈے ملالا ڈے 12 جولائی نیلسن منڈیلا ڈے 18 جولائی اس کے بعد آپ کا 15 جولائی دیکھ گا 12 کے بعد 15 ورلڈ یو سکل ڈے اس کی theme یاد رکھنا کیا رہی سکل سور آر ریزیل یو اس کے بعد آتا ہے 17 جولائی 17 جولائی کو رہتا ہے آپ ورلڈ ڈے فور انٹرنیشنل جسیس اوکی یہ کب رہتا ہے 17 جولائی کو 23 جولائی سب سے کی طرف سو آج کی most important سب سے پہلی کرنٹ فیر دیکھ ہے مس ایمی کافی زیادہ نیوز میں رہ رہی ہیں اگر بات کریں مائکرو سمول میڈیم انٹرپرائز سب سے پہلے تو یہ منیسٹری ہے جو آپ کی منیسٹری کون سے منیسٹر کے انڈر آتی ہے یہ ہی آپ کو یاد کیا ہے یونیسیف نے بھی کیا تھا یہ تو دو تین چیزیں الگ سے رہ گئے ہیں اس میوز میں کیا کہہ رکھا ہے کہ مطھوٹ فائن کاف لانچ پورٹل ریسٹر ریسٹار انڈیا فور مس ایمی سمپل سا رہا ریسٹارٹ انڈیا لانچ کیا ہے اور کس نے کیا ہے مطھوٹ فن کاف نے کیا ہے ایک پورٹل لانچ کیا ہے کس کے لئے کیا ہے اس پورٹل کا نام ریسٹارٹ انڈیا کوششن بنے گا یہ مس ایمی کے لئے کیا کیا گیا ہے مطھوٹ فن کاف نے کیا ہے اس کا نیم کیا رہا تو ریسٹارٹ انڈیا دوسرا کوشش ریسٹارٹ انڈیا فن کاف کی بات کری نا تو یہ کیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو اس نے ریسٹارٹ انڈیا کیا ہے تو یہ کیا بیس انڈیا جو مطھوٹ فن کاف رہی اس نے سٹارٹ کیا ہے دوسرا آپ کوششن سب سے پہلے جو ہوئی گیا ہے کیندری شوشم لگو اور مدھی 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 منتری آپ کے کون ہے نیتین جیرام گھڑکری اتنی چیزیں آپ کو یاد رکھ نہیں ہے باقی کیا ہے جب آپ پڑھو 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 پڑھ پڑھو 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 ٹیلیگرام گروپ جوائن کیجئے پڑھو 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 دیکھ دیکھ ہم ہیں آپ کو cover کرو دیکھ آپ کی رہی ساحل سیٹ جسے کیا ہے سب سے پہلے بچوں 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 جب برکس word آ گیا تو اس میں ایک چیز جو آپ کو most important بنتی ہے اور یاد رکھنی ہے برکس میں کنٹریز کون کون سی ہے جتنی یاد آ رہی سب سے پہلے برازیل ہے دوسری آپ کی آر سے رشیہ ہے اگر بات کریں آئی سے اپنا پیارا انڈیا ہے اگر بات کرتے ہیں سی سی چائنا اس کے بعد اگر ایسے بات کریں تو ساؤ افریقہ اتنی چیزیں برکس کی کنٹریز کون سی رہی برازیل رشی انڈیا چائنا ساؤ برکس کی کنٹریز رہی اب برکس سی سی آئی کی اگر بات کرتے ہیں تو اگر بات کریں ایڈوائزر کون نکت کیے گئے ہیں تو ساہل سی نکت کیے گئے ہیں اب بات کریں اس کی تو دیکھیں بچوئے آپ کو یہ دکھ دیکھیں دیکھیں گا ڈیپٹی کمیشنر اب ہی کیا ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر ہے کس میں مومبئی کس جو آپ کی سی ماشی کمیشنر کام کر رہی ہیں اب اگر بات کریں یہاں پر آئی ہی گیا آپ کا برکس میمبر کی تو برازیل رشیہ انڈیا چائنا ساؤ کو دکھ رہا ہوگا پکچر میں یہ تو آپ کا رہا سائن اپ ٹھیک ہے اب سائن اپ کس کے بیچ میں ہوگا ہے اس کے بیچ میں اور دوسرا اس کے بیچ میں ٹھیک ہے اب بات کریں اس کی تو تارگیٹ اینیشیٹیو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پڑھ کر کیا رہا یہ ویجیان ادھاری تلکش پہل کے لیے اڈانی پورٹس نے ہستاکشر کیے دونوں نے ساتھ میں ہستاکشر کیے ہیں اب دیکھ کیا رہا اڈانی پورٹس ایر سپیشل ایکنومکس جون لیمٹیڈ جس اس کو کیا ایپ سیز بھی کہا جاتا ہے ویجیان داری تلکش پہل اس بی ٹی ای پر از ساتھ کرنے والا پہلا بھارتی بندرگاہ بن گیا ہے یہ ہی اسے کیا بنا دیتا ہے بچوں موس موس ایپورٹن بنا دیتا ہے دبل سال لگا کر اسے کیا کر لیجیے ایپورٹن مارک کیجئے گا کیا رہا اگر بات نے ایپ سیز کی تو وہ کیا رہتا ہے فرس انڈ پورٹ بنا ہے جس نے سائن کیا ہے سائن 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 یاد ہو گیا نا اب ہم دیکھ لیتے ہیں جاؤ یہاں سے ایپورٹن منتا ہے سائن پورشن س تو سی یاد رکھ نے اڈان پورٹ سائن سپیشل اکونامک جون کے کون رہے کرن اڈان ایپورٹن چیزیں ایپ کو یہاں سے یاد رکھ رہی شریل 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 رہی جنہوں یہ سنیاز لے لیا بچو یہاں سے ایپورٹن منے گا اور دوسری اگر بات کرتے ہیں تو یہ ان کی کنٹری مطلب یہ کہاں سے بیلونگ کرتی ہیں یہ دو چیزیں یہاں سے موس موس ایپورٹن منے گی اور تیسرا جو ایپورٹن منے گا چھتر کی کہاں پر کیا تھی یہ لائف اچیویمنٹ کی تو یہ کیا تھی سب سے پہلے تو آپ کو بتا لگ ہو تو یہ کرکیٹ اگر کرکیٹر ہیں ایک اور شیرلنکا سے ہیں ان کا نیم کیا رہا بچو دیکھئے گا ان کا نام رہا شریپلی ویرہ کوڈی ٹھیک شریپلی ویرہ کوڈی ان کا نیم رہا سیمپل سی نیوز رہی شریلنکا کی گیند بازی آل راؤنڈر کی بات شریپلی ویرہ کوڈی نے انتراشتیا کرکیٹ سنیاز لینے کی گھوشنا کر دی ہے سیمپل یاد رکھنا ہے شریپلی ویرہ کوڈی کہا سے شریلنکا سے کون ہے کرکیٹ رہے کیا لے رہی ہیں انٹرنیشنل کرکیٹ سنیاز لے رہی ہیں نیکس دیکھ ہے بچو آپ کی رہی سب سے پہلے تو آپ کو یہاں سے چیز یاد رکھ رکھ رہی ہے انڈیان آور سیز بینک کے ابھی کیا ہے ایم ڈی سی ایم بنایا گیا ہے بچو پارت پارت سین گپتہ کی مہم او یہ کیا آپ نے بہت سا کیونکہ ایک ہی ٹائم میں بہت سی مطلب دو تین appointment شفل ہو گئی دو تین مہینے میں تو اب یہاں سے آپ کو یاد رکھ 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 نیو ڈیو 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 کسے نیوکت کیا گیا ہے پرث پارت سین گپتہ کی انہیں انڈین آور سی بینک کی بات کرتے ہیں بچو سب سے پہلے تو اس کے ہیڈ کوٹر کہاں رات چن نئی میں اور اگر سی یو کی بات کریں تو شری کرنم سیکر ٹھیک ہے یہ کیا ہے سی یو ہیں اور شری کرنم سیکر اب تک کی جائے گا پارت پرت سین گپتہ اتنی چیزیں یاد رکھنی ہے یہ دونوں آپ دھیان میں رکھنے ہیں کرنم سیکر جو کو اب پرت سین گپتہ پرت پرت سین گپتہ اتنی چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے بچو آپ کی رہی آپ کی اپ سب سے پہلے تو اگر ان کا نام بات کریں تو ان کا نیم رہتا ہے ریوہ گاغولی میم ریوہ گاغولی میم ان کا نیم ہے ریوہ گاغولی اگر بات کریں MEA کی تو سیکریٹری مطلب سیکریٹری بنا دیا گیا ہے ویدیش کی بات کریں تو انہیں بنایا گیا ہے کس کا منسٹری آف ایکسٹرنل افیر کا ٹھیک ہے اب کوشن یہی بنے گا منسٹری آف ایکسٹرنل افیر کا منسٹر تو آپ کو بچے بتا دیں گے جیہرام شنکر اگر بات کریں ان کی لیکن اگر ہم بات کریں یہاں سے اگر کوشن میں آ گیا منسٹر نہ پوچھ کے آپ تھوڑا سا دیپ میں چلا گیا کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیر کے اگر بات کریں سچیو کون ہے مکھ سچیو کون ہے بچے فرس جائیں گے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ریوہ گاغولی کو کیا گیا ہے کس کے ویدیش منطرہ لے کے ٹھیک ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیر سب سے پہلے تو دیکھ کر دیکھ گئے ہوں گے شکتی کان داز رہے گی شکتی کان داز سر ہے بچے بچے رہے کی ریلیس کی ہے اپنی 21st فائنینشل سٹیبلیٹی ریپورٹ سب سے پہلے تو اس کے آنکڑے آنکڑے یاد نہیں کرنے ہیں امپورٹن نہیں بنیں گے آنکڑوں بہت زیادہ آنکڑے نہیں پوچھے گا بچے سمپل رہے گا کہ اس بار کی جو آپ کی اپنی سٹیبلیٹی ریپورٹ ریپورٹ یاد ہو گیا بس اتنی چیز میں یاد کرنی تھی اب اگر ہم بات کرتے ہیں ریپورٹ 35 کولکتہ میں فاؤنڈ کیا گیا تھا فیلحال اس کا ہیڈ کورٹر مومبئی میں ہے اتنی چیزیں آپ یاد کرنی ہے سب سے پہلے اسے رشیہ نے کیا کیا ہے 3D Printed Aircraft Engine کا رہا ٹھیک ہے جو آپ یہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اگر بات کریں 3D Printed Aircraft Engine تھا جس کا کیا ہے انہوں نے Fight کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک Fight Test تھا جس کیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس Engine کے نام کی اس Engine کا Name رہا MGTD 20 Gas Turbine 3D Printed Aircraft یہ important من گیا MGTD 20 Gas Turbine اس کا کیا تو بچوں یہ ہوا تھا کازن باش اگر بات کریں Aviation Center in Tatar Stant تatar Stant کے کازان باش ویمانن کے اندر میں آئیوز جت کیا گیا تھا یہ most important یہاں سے بنے گا رشیا کا 3D Printed Aircraft جس کا Flight کیا ہے Flight test ہوا کہاں پر ہوا یہ تatar Stant میں ہوا اور کہاں کازان باش بیمانن کے اندر میں اتنی چیزیں یاد رکھنی ہے رشیا سے آپ کو یاد رکھنی ہے موسکو روبر بلادمیر پتین ابھی کیا ہے اتنی چیزیں آپ یہاں سے یاد رکھنی ہیں سب سے پہلے کیا رہا بیما بیچنے کے لیے ایمازون کی بات کریں بات کریں آٹو انشورنس بیچنے کے لیے کیا کر لیے ہے ٹائی اپ کر دیا ہے اب کیا کرے گا جو آپ ایمازون ہے نا بچو وہ ایکو کو کیا کرے گا اٹو انشورنس بیچیے گا ٹھیک ہے سمپل سا لائن رہا کہ ایمازون پہ نے ابھی حال ہی میں اٹو کی تو وہ ممبئی میں ہے اٹو بیما بیچنے کے لیے ایمازون پہ نے ایکو کے ساتھ کیا ہے اتنی چیزیں آپ کو یہاں سے یاد رکھیں ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ایمازون کی تو ہیڈ واشنگٹن یو ایس میں مہندرہ نیرو کار مہندرہ نیرو کار رہے ایمازون پہ اس میں نہیں تھی تو وہ کمینٹ بکس میں لکھے گا اگر بات کرتے ہیں آج کے ہومو کوشن کی تو آپ رہے گا یونیس کو ٹھیک ہے یونیس کو بات کریں تو جی کے بائی پردیپ سر سرچ کیجئے کہا کہا پر سرچ کرنا ہے ٹیلی گروم گروپ میں سرچ کیجئے گا اور اسے جوائن کیجئے گا وہاں پر آپ کو پی ڈیلی کی ویڈیو کی پروائیڈ کی جائے گی اگر آپ نئے ہو اس چینل پر تو سبسکرائب کرو بچو آج کی سمجھ میں آئی ہوگی بچو بچو بائی بائی ٹا ٹا ٹیک